سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھاؤ محبتِ محبتِ مصطفیٰ سکھاؤ سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا فرمایا اپنی اولاد کو اہلِ بیتِ اتھار کی محبت سکھاؤ حضرات انہیں اس فرمان نظرہ ایتھے جے رکھے آجے دوسرا فرمان سمات کرے آجے کملی والے آقا نے انشاء فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جانتے ہو بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے میری امت کے بہتر نہیں ہوں گے تہتر ہوں گے فرمایا ان تہتر میں سے جو بہتر ہوں گے وہ جائیں گے جہنم کے اندر جو ایک بچے گا وہ جائے گا جنت کے اندر سونیاں جڑا جنت کے اندر جائے گا جڑے جنتی ہونگے او کون ہونگے فرمایا ہم اہل سنت والجمع او سننی ہونگے حضرات ازی وقار تو بجھو فرمانا اگلا مسئلہ بھی حل ہو گیا سونیاں اگر ہر کوئی بندہ اٹھے تے آکھیں میمی سننی تے میمی سننی تے میمی سننی اور رافزی بھی آکھیں میمی سننی ہر جی بھی آکھیں میمی سننی یزیدی بھی آکھیں میمی سننی تے جناب ناس بھی آکھیں میمی سننی تے پھر فرقی میں ہوئے گا سونیاں کچھ فرماؤ سرکار نے فرمایا سنو ما آنا علیہ وآسحابی فرمایا سننی وہ ہے جو میرے طریقے پہ ہوگا سننی وہ ہے جو صحابہ تمہارے طریقے پہ ہوگا اچھی بولا سبحان اللہ حضرات عزی وقار انہیں تھے میں گل کرنا چاہنا حضرات بڑی توجہ چاہنا صحابہ کو عزت دی راب نے صحابہ کو عزت دی کملی والے آقا نے جو صحابہ کی عظمت کو دیکھ کر صحابہ کی عزت کو دیکھ کر جال گیا وہ اہل سنت سے نکل گیا حضرات عزی وقار توجہ چاہوں گا صحابہ کو عزت دی مصطفیٰ نے جو جلا وہ سنیت سے نکلا ارے جو پیار کرتا ہے وہ جیتا بھی سنی ہے وہ مرتا بھی سنی ہے جو پیار کرتا ہے وہ جیتا بھی سنی ہے وہ مرتا بھی سنی ہے حضرات عزی وقار بڑی توجہ چانا حضرات اس تو اگلا فرما سرکار نے فرمایا حضرت امام علی مقام امام حسین آپ نے کربلا دے میدان دے اندر کھڑیاں ہو کے اعلان فرمایا فرمایا لوگو سنو امام حسین نے فرمایا کہ میں اور میرے بڑے بائی جان اسی دونوں نانا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر سی تے نانا جان نے کی فرمایا کملی والے آقا بولے سرکار نے فرمایا انتما سیدہ شباب احل الجنہ فرمایا اے میرے دونوں شہزادوں تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اے یہ گال مکمل نہیں ہوئی میں ہنوڑ ویہنہ چاہنا کہنا سننی بیٹھ ہے حضرات یہ گال مکمل نہیں ہوئی فرمایا تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو وکرہ تو آئی نہیں اہل سننا فرمایا اہل سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو اہل سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو حضرات پھون پہلا فرمان اس فرمان جوڑ دے ہو حضرات بات بلکل واضح ہو جائے گی کہ لوگو او لوگو اہل سنت سننی کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا نوکر ہو اور اہل بیت اتحار کا بفادار ہو آہ 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 آہ